پھر سے اتحاس رشتری کی تیاری میں اسٹرو ہے صبح قریب ساڑھے نو بجی کے لگ بگ ایسے سیلوی راکٹ لانچ ہوگا پردان منصری نریندر موڈی کا سمبودھن سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں چلیں پردان منصری نریندر موڈی جب سمبودھن دیں گے وہ بھی آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تیاریاں دکھا دیتے ہیں دیکھیں لانچ کرنے سے پہلے کی یہ تیاریاں ہیں اور یہ راکٹ جو لانچ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آبدہ آئے گی اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن پہلے مل جائے گی اس کو لے کر پہلے اپڈیٹ مل جائے گا اس رو کی یہ اتحاسک لانچنگ ہونے جا رہی ہے اور تصویر آپ دیکھیں سکتے ہیں تھوڑا اور وقت بچا ہے کچھ شنوں کا اور انتظار اور اس کے بعد اس راکٹ کو لانچ کر دیا جائے گا اس رو آج اتحاسک لانچنگ کرنے جا رہا ہے دیش کو نیا راکٹ ملے جا رہا ہے سیٹلائٹ آبدہو کی سوچنا دے گی یہ اس رو کی اتحاسک لانچنگ ہے اس سے دیش کو آدھکارک طور پر ایک نیا راکٹ ملے گا ساتھی جو سیٹلائٹ چھوڑا جا رہا ہے اس سے آبدہو کی جانکاری پہلے مل جائے گی سبی تنترہ سامانی روپ سے کارے کر رہے ہیں ورطمان میں دیتی ہے چرند SSLV کا پرجولن رت ہے اراؤن 200 کلومیٹر سوالتیٹھوڈ شاہر ٹرپینجرم اور پورٹ بلے سٹیشن have currently the visibility of the flight path یہ چرند لگ بگ 109 سیکنڈ تک پرجولت رہ کر شانت ہو جائے گا پھر اسے یان سے پرتھا کر دیا جائے گا اس دوران یان کلوز لوپ گائیڈنس کے انترگت ہے اس کا ارث ہے وہ اپنے سمویدک سے سنکیت پرابت کر اپنے دیشہ نردھارن سویم کر رہا ہے اب SS2 کا کارے کال سماپت ہو چکا ہے وہ بند ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی SS2 S3 کوسٹنگ فیز جاری ہے یہ کوسٹنگ فیز لگ بگ 160 سیکنڈ تک جاری رہے گا بیٹیلی سنکٹ کم بینگ ہو چکا ہے اور پرومیٹس نورمال درشک دیرگہ میں یہ صاف دکھائے دے رہا ہے انہوں نے بھرپور آنن لیا ہے پرموچن کا پلس 5 منٹ SS2 SS3 کا کوسٹنگ فیز جاری ہے اس دوران آپ کو اگرہ کے بارے میں سنکشپ دیو برن دیتے ہیں EOS 8 نوینطم اگرہ کے دشا میں ایک مہتوفون پرگیتی کا پردشن کرنے جا رہا ہے اس میں سنچار بیز بینڈ بھنڈار اور پوزیشننگ جیسے الیکٹرونک پیکیج کو ایک اکرد کر ایویونک سسٹم تیار کیا گیا ہے جس سے یہ بہت دیشی ایکل اور سکشم یونٹ بن گیا ہے اس میں کومیرشیل آف دی شلف گھٹکوں کا استعمال کر کول ریڈنڈنٹ سسٹم تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے سٹرکچرل پینل میں ہی الیکٹرونک سرکیٹ بورڈ انترنہیت کیا گیا ہے